سوچ ہوئے تھا کر بلی ہچ کو چلی کرپشن کی بنیاد پر مختلف ادوار میں سائیڈ لائن ہونے والے ڈی سی ایس نے ایک مرتبہ پھر لینڈ مافیا سے گڑزوڑ کر لیا ڈی سی ایس نے مختیار کل گزار ہجری کے ساتھ مل کر قانونی زمین کو ٹھٹانے لگانے کی تیاری مکمل کر لی مزید تفصیلات پرائم نیوز کی اس ریپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر ایس کی پھرتیاں لینڈ مافیا میں ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی ڈی سی ایس نے پرانے کھاتے کلیر کرنے کے لیے زمین کے اصل مالکان کو تنگ کر کے بلیک میلنگ شروع کر دی جسٹیز ریٹائر امیر مسلمانی کی سربلائی میں دوہزار اٹھارہ میں وارٹر کمیشن کی سمات کے دوران معزز عزالت نے سابق ڈپٹی کمیشنر ملیر محمد علی شاہ کو کی فور منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے پر محکمہ سن کو کسی بھی اہم عوضے پر تائنات کرنے سے منع کیا تھا وارٹر کمیشن کا اپنے تحریری حکم نامے میں کہنا تھا کہ ڈی سی ملیر نے کی فور منصوبے کی راہ میں ہائل ہیں اور اس وجہ سے کراچی کے شہریوں کا دیرینہ منصوبہ تاتل کا شکار رہا کوتائی برتنے پر ڈی سی ملیر کو ہٹا کر فوری طور پر ان کی جگہ کوئی ذمہ دار اور اہل افتر تائنات کیا جائے واضح رہے کہ سابق ڈپٹی کمیشنر ملیر نے اپنے دور میں بدنامے زمانہ لینڈ مافیا آجی آدم جوکیوں کے ساتھ مل کر ہزاروں اکر آراجی کو جالی خاتوں کے ذریعے تبدیل کر کر قومی خزانے کو کھرب و روبیگا نقصان پہنچایا جبکہ سندھ حکومت نے وارٹر کمیشن کے تحریری حکم نامے پر عمل نہ کرتے ہوئے سابق ڈی سی ملیر کو ایک مرتبہ پھر ڈی سی ایس لگا کر عدالتی اکامات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں